ریاست ہریانہ کے زلہ میوات میں موجود اس پناہ گزین کیمپ میں قسم پرسی کا عالم ہے گو کے یہاں جگہ پانی کی کمی ہے اور بچوں کے لیے صرف ایک آرزی سکول ہے لیکن یہ کیمپ روہنگیا پناہ گزینوں کے لیے کسی جنت سے کم نہیں یہ ان کے لیے میانمر کی ہولناک یادوں سے دور ایک محفوظ پناہ گاہ ہے بھارت میں ہمیں کوئی حراسہ نہیں کرتا ہم خود کما کر کھا سکتے ہیں یہاں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن گزشتہ چھ سال سے یہاں آباد پینتالیس خاندان فکر مند ہیں کہ کیا وہ یہاں مزید رہ پائیں گے علی زہر جنہیں یہاں سربراہ کسی حیثیت حاصل ہے پریشان ہے کہ بھارت کے شمال مشرق سے سات روہنگیا کی میانمر ملک بدری کے بعد مزید ایسی کاروائیاں ہو سکتی ہیں ہمارا زندگی تو بربط ہو گیا تو ہو گیا بچے کے زندگی آگے کیسے بڑھے وہ اسے سوچ رہا ہوں اقوام متحدہ کے کمیشنر برائی پناہ گزین کی جانب سے ان افراد کو کارڈز جاری کیے گئے ہیں تاہم یہاں سے نکالے گئے سات روہنگیا کے پاس ہی کارڈز نہیں تھے اسی لئے سلطان امین جیسے دیگر کئی افراد اس کارڈز کو بہت سمحال کر رکھتے ہیں تاہم بھارت اقوام متحدہ کے کارڈز کو تسلیم نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ روہنگیا غیر قانونی تاریکین وطن ہے اور انہیں واپس بھیجا جائے گا حکومت نے سیکیورٹی کے لئے خطرہ قرار دیتی ہے ماہرین کا خیال ہے کہ دوہزار انیس میں بھارتی انتخابات سے قبل روہنگیا مسلمانوں کے خلاف سخت الفاظ کا استعمال حکمران جماعت بی جے پی کی سیاسی چال ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مسئلے کو عام انتخابات کے قریب آنے کی وجہ سے اچھالا جا رہا ہے اس سے مسلم ہندو تنازع بنا کر پیش کرنا بی جے پی کو سیاسی فائدہ دے سکتا ہے اس کیم کے اکثر پناہ گزین جو بنگلہ دیش سے آئے ہیں صرف رہنے کے لیے زمین اور دو وقت کی روٹی کمانا چاہتے ہیں اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی نے سات روہنگیا مسلمانوں کی میانمر جبری واپسی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پناہ گزینوں کو ایسے ممالک نہیں بھیجنا چاہیے جہاں ان کی جان کو خطرہ ہو ریپورٹر انجنہ پسریچہ کے ساتھ فائزہ بخاری اردو وی او اے